درسپ کراچی این اے 245 ایک ہلکہ اور انیس امیدواروں میں مقابل ہے آسان الیکشن ظاہری بات نہیں ہوگا کیا پیٹھے واپس حاصل کر پائے گی باقی ساری جماعتیں تو کٹھی ہیں جو ہم ایک ہیں تو برا پاکستان ہمارے ساتھ ہیں بائیس بھی صدی میں آکے بھی یہ ایک ہلکے میں الیکشن نہیں کروا سکتے گولیاں چلتی ہیں لاتھی چلتی ہیں لوگ مارے جاتے ہیں سارے کے بعد آٹھ فیصد ووٹنگ ہوتی ہے درسپ کراچی این اے 245 ایک ہلکہ اور انیس امیدواروں میں مقابل ہے آسان الیکشن ظاہری بات نہیں ہوگا ڈاکٹر آمیر لاکھر کے انتقال کی وجہ سے یہ جو خالی ہونے والی سیٹ ہے کیا پیٹھے واپس حاصل کر پائے گی کیا توقعات ہیں نہیں 1 پلس 18 ہے نا مقابلہ تو یعنی کہ تحریک انصاف ایک طرف ہے باقی پورا ملک ایک طرف ہے باقی ساری جماعتیں تو کٹھی ہیں اور کون ہے 18 جماعتوں میں مجھے نہیں پتا میں تو شیٹ نہیں دیکھی ابھی ہم تو اب الحمدللہ جو ہم ایک ہیں تو پورا پاکستان ہمارے ساتھ ہیں ہم نے 240 کے الیکشن نہیں لڑا آپ نے دیکھ لیا کہ وہاں کیا ہوا آپ کے چینل کی سکرینز کی زینت بنا پورے پاکستان کی پوری دنیا میں بیسٹی ہوئی کہ 22 بھی صدی میں آکے بھی یہ ایک سادہ سادہ ایک ہلکے میں الیکشن نہیں کروا سکتے گولیاں چلتی ہیں لاتھی چلتی ہے لوگ مارے جاتے ہیں زخمی ہو جاتے ہیں شیشے ٹولی جاتے ہیں تباہی ہو جاتی ہے اور اس سارے کے بعد 8 فیصد ووٹنگ ہوتی ہے اس کے بعد آپ نے دیکھ لیا جناب اتنا سارا بڑا الیکشن جو چار ڈیویجنز میں سندھ کی ہوا یعنی کہ لڑکانہ میرپور خاص سکھر اور نواب شاہ وہ بھی آپ کی سی سکرین کی زینت بنا اس دن ہم نے پریس کان دلتی آپ نے سارا دیکھا کہ کیا تماشا تھا پری پول رگنگ پہلے سنی تھی ہم نے کہ وہ آرو آرو کے چکر میں ہوتی ہے ابھی ایک اور خصم کی پری پول زرداری مافیا نے شروع کی بھی ہے وہ کیا ہے کینڈیڈیٹ کے اوپر ہی ایفائر کاٹ دو جو فارم لے کے ہے اس کے اوپر ہی ایٹی اے کاٹ دو دنیا کے ساری پوری سٹیٹ مشینری استعمال کر کے ریاستی دہشت کر دی کہ تھرو کینڈیڈیٹس کو اتنا ڈرا دو کہ کوئی الیکشن لڑنے کے لیے تیاری نو نو سو یا ہزار سیٹیں ان اپوزڈ آگئیں وہ اس لیے نہیں آگئیں کہ یہ بہت مشہور ہیں وہ اس لیے آگئیں کہ کوئی بچارہ غریب آدمی شریف آدمی ان کے سٹیٹ مشینری کے سامنے لڑ نہیں سکتا اب آج ہیں انہیں دو سو پیٹالیس میں اب ہم یہ الیکشن لڑے پوری پارٹی الیکشن لڑی محمود مولیز اپردس کینڈیڈیٹ ہیں ہمارے اور عمران اسمائل صاحب ایکس گورنر اس کیمپین کو منیج کر رہے ہیں اب دیکھیں گے کہ کتنی بڑی تعداد میں لوگ نکلیں گے انشاءاللہ اور بتائیں گے کہ پوری پاکستان کی ساری جماعتیں ایک طرف اور عمران خان کی تحریک انصاف ایک طرف اور آپ کو جیتے کا کون وہ بھی ہم بتائیں گے آپ کو انشاءاللہ ستائیس جولائی پہ ابھی تو زمنی انتخابات ہے اس میں بگر دھاندلی ہوتی ہے تو کیسے روکے گی تحریک انصاف دھاندلی کو کیونکہ حکومت تو سن میں ہی نہیں کیا پیپرز پارٹی کی میں نے ایک خط لکھا ہے الیکشن کمیشن کو جس میں میں نے یہ لکھا ہے کہ جتنے پولنگ سٹیشنز ہیں این اے ٹو فورٹی فائیو کے بلکہ جتنے پولنگ سٹیشنز ہیں ہیدرباد ڈیویجن کے نوڈ ڈسٹرکس میں اور کراچی کے آٹھ سات ڈسٹرکس میں ہر پولنگ سٹیشن کو سنسٹیٹڈ ڈیکلیئر کیا جائے یہ پولیس کے کام نہیں ہو اچھے پولیس والے زیادہ ہیں لیکن جو کم برے پولیس والے ہیں وہ ملوث ہیں اس کرائیم کے اندر اسٹیٹ مشین بھی کو استعمال کرتے ہیں یہ لوگ تو انشاءاللہ زبردست سیلیکشن ہوگا لوگوں کو ٹرنے کی ضرورت نہیں اتنی بڑی عمام تعداد میں نکلی گی کہ لوگوں کو ٹرنے کی ضرورت نہیں ہوگی اور ہم ان کو دھاندری نہیں کرنے دیں گے لیکن پلان یہ بنا رہے ہیں اب آپ مجھے بتائیں سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ آیا ہے ابھی آیا ہے سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ کی ہے جو پنجاب میں بائیلیکشن ہونے جا رہے ہیں سبائی اسمیلی کے بیس سیٹوں پر کہ کوئی ٹرانسفر پوسٹنگ یہ کچھ بھی نہیں ہوگی اور جو ہوئی ہے وہ سب واپس جائے یعنی کہ جو الیکشن ڈیٹ اناؤنس ہونے سے پہلے سے اس کے سٹیٹس کو پر چلے جائے انہوں نے آر او ابھی بدل دیا اور ریجنل الیکشنر ہیڈ جوتا کراتی کا اس کو بھی بدل دیا یعنی کہ تین دن پہلے تو یہ میں یہی آجدانہ گزارش کر رہا ہوں سپریم کورٹ کے ہونرنری بل جلدے سے کہ سندھ بھی پاکستان کا ایک حصہ ہے یہاں بھی پاکستانی رہتے ہیں مجبور ہیں غریب ہیں ان کی شاید سنوائی وہاں تک نہیں ہے آپ تک ان کے پاس پیسے یہ بھی نہیں ہوتے کہ وہ کوئی چھوٹا سا وکیل سسسا سا کر کے اپنی بیل کروالیں تو یہ سپریم کورٹ سے گزارش ہے کہ سوو موٹو لے اور سندھ کے حالات کو بھی دیکھیں کہ یہاں کس طرح کی پری پول رگنگ دھاندلی ٹرانسفر پوسٹنگ پولیس والوں کو استعمال کر کے آروز کون کون سے لگائے ہوئے سارے ان کے اپنے لگائے ہوئے ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ کے سارے آروز لگاتی ہیں تو الیکشن کمیشن کو تھوڑا ٹائٹ کریں بکہ یہ فیلیر الٹیمیٹری الیکشن کمیشن آف پاکستان کا ہے